یہ آج ہم آئے ہوئے ہیں لالو کے دس نمبر کی مارکٹ ہے اس کا ریٹ کیا یار؟ اس کا پٹاس آزار روک ہے کتنے دات کا ہے؟ اور یہ دیکھیں جی دو دات کا بکرا ہے یہ پینتالیس تک کا ہے اور یہ خسی دیکھیں یہ یہ ہے خسی دو دات خسی پکڑڑو رسی یہ ہے ان کا جو ہے کہنا ہے اور یہ کہاں کا ہے یار؟ یہ نواب شاہ کا جی بکرا ہے اور یہ پچپن مانگ رہے ہیں یہ ہے لالو کے دس نمبر کی مارکٹ ہم نے آپ کو دو تین بکروں کے ریٹ دکھائے السلام علیکم آج ہم جس جگہ پہ موجود ہیں وہ ہے لالو کے دس نمبر کی مارکٹ بکرائیت کی قریب ہے نیکس منت تو ہم نے کہا کچھ ادھر کے بکرے آئے ہیں بکرائیت کی مناظبت سے حقیقے کے بھی ہیں لہذا ہم آپ کو کچھ ویڈیو دکھاتے ہیں اور ان کے ریٹ لیتے ہیں کہ ادھر کے کیا ریٹ ہیں بپاری کے اور وہ کس طریقے کے جانور سیل آؤٹ کر رہے ہیں بکرے چلیں جی آئیے دیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہیں جی ماشاء اللہ سے جی بہت اچھے بکرے بھی ہیں یہاں پہ بکرے بھی ہیں کھسی بھی ہیں اور آنڈو بکرے بھی ہیں پٹے بھی ہیں جو کہ حقیقے میں جو ہے لوگ زبا کرتے ہیں بکرے ہیں مناسب مگر کچھ بکرے ابھی آئے ہیں جو بکریت کی مناظبت سے جو ہے قربانی کے لیے جو ہے یہ دیکھیں یہ پچاس اس کے انہوں نے بتائے تھے اس بکرے کے اب اس بکرے کے یہ پینتالیس بولنا ہے یہ دیکھیں جی یہ پچاس اور پچپن کا ریشو ہے ان کی ڈیمانڈ ہے اب آپ آفر کچھ بھی دے سکتے ہیں یہ آج ہم آئے ہوئے ہیں لالو کے دس نمبر کی مارکٹ ہے اور ادھر ازوالعزہ کی تیاری تو شروع ہو چکی ہے ادھر ایک بکرہ ہے دیکھیں یہ میں اس کے آپ کو بتاتا ہوں کون سی نسل ہے اور کتنے دات کا ہے اور کتنے کا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے کا ہے اس کا ریٹ کیا ہے اس کے پچاس ہزار روپے پچاس ہزار روپے مانگ رہا ہے اچھا تو یہ کتنے ہو جائے گا اس کے کتنے ہو جائے گا اس کے پینتالیس ہزار روپے پینتالیس ہزار روپے یہ دیکھیں جی یہ پچاس ہزار روپے اس کے جو ہے مانگ رہے ہیں اور یہ قربانی کے لیے جو ہے یہ کہہ رہا ہے بہترین ہے اور کتنے دات کا ہے دو داتے دکھاؤ گے تھا یہ دیکھیں جی دو دات خصی ہے اور یہ دیکھیں جی دو دات کا بکرا ہے یہ لالوکے دس نمبر پر پینتالیس تک کا ہے اور یہ خصی دیکھیں یہ دو دات خصی پکڑڑو رسی یہ ہے ان کا جو ہے کہنا ہے اور یہ لالوکے دس نمبر کی مارکٹ جو کہ پورے سال لگی رہتی ہے اور یہ قربانی کے جانور یہاں پر آ چکے ہیں تقریبا اور حقیقے کے بھی ہوتے ہیں مگر قربانی کے جانور بھی کچھ آ چکے ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ پکروں کے جو ہے ہم آپ کو ریٹ دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس جو اچھے قربانی کے لیے جو اویلیبل ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں جی وائٹ کلر کا جو ہے کتنا زبردست خسم کا خوبصورت جو ہے یہ بکرا ہے اور یہ اس کے کیا ریٹ ہے بتا رہے ہو آپ پچپن آدار یہ دیکھیں جی پچپن آدار روپے جو ہے اس کے یہ بولنا ہے کہ یہ پچپن آدار روپے یہ بھی دو داد ہے کھسی ہے یہ دیکھیں جی اور یہ کہاں کا یار یہ نواب شاہ کا جی بکرا ہے اور دو داد ہے اور یہ پچپن مانگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ کھسی جانور ہے اور کھسی بکرا عید الازہ کی قربانی کے لیے جو ہے یہاں پہ جو ہے بکرے آ چکے ہیں جو کہ یہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت اور جاندار بکرے ہیں مگر پرائس تو یہ آپ لوگ کو خود ہی کرنا پڑیں گے جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کی آفر تو وہ آپ لوگ دیں گے اس کے ساتھ بارگننگ کریں گے تو ہی یہاں نہ نکل کے آئے گا کہ کیا بنتا ہے آپ کا سودا اس میں سے آپ کو جو ہے چھاٹی بھی کرنا پڑیں گے کہ قربانی کے جانور کے لیے کون سے جو ہے مناسب ریٹ پر جو ہے آپ کو مل جائیں گے اور خوبصورت جانور ہونا تو بہت ہی ضروری ہے اور جاندار ہونا بھی یہ ہے جی پچپن کا اور یہ دیکھیں جی ایک اور دو بکرے لے کر آرہے ہیں یہ ہے یہ کہاں گا ہے یار یہ دونوں جوڑی ہے کیا یہ یہ بھی نواب شاہ کی ہے یہ دیکھیں جی یہ جوڑی ہے نواب شاہ کی یہ زبردست خسم کا بلیک این وائٹ دو دو دات خصی ہے یہ نواب شاہ کی ہے نا نواب شاہ نواب شاہ نواب شاہ کی جو ہے یہ جوڑی ہے اور یہ کتنے میں ہو جائے گا جوڑی ایک لاکھ پانچ ہزار کی بھائی یہ جوڑی کہہ رہے ہیں اور لالو کے دس نمبر کی مارکٹ ہے اور ادھر جو ہے قربانی کے لیے بھی جو ہے مال آ چکا ہے کچھ آیا ہے اتنا دادہ نہیں دو دات خصی ہے بھائی اور آ کے جو ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھئے اور ایک لاکھ پانچ ہزار کیا ایک یعنی کہ جو ہے پچپن باون تری پن کا جو ہے ففٹی ٹو ففٹی تھری کا ایک بکرہ یہ بول رہے ہیں اور یہ کتنے یعنی کہ یہ ہو جائے گا تقریبا اسی ازار ہو جائے گی جوڑی کے جوڑی کے بھائی یہ اسی ازار ہو جائیں گے ان کا کہنا ہے مگر جب آپ آئیں گے لینے تو پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے ان کی بارگیننگ اسٹارڈ ہوگی ہو سکتا ہے یہ ساڈ میں ہو جائے ہو سکتا ہے پین ساڈ میں ہو جائے ستر میں ہو جائے یہاں پہ جو ہے قربانی کے جانور آئے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھئے اور آ کے جو ہے یہاں پہ پسند کیجئے بقرید کا مال اور بقرید کی تیاری جو ہے کچھ کچھ شروع ہو چکی ہے نیکس منت جو ہے آپ کی بقرید اسٹارڈ ہو جائے گی بقرید کی تیاریاں اسٹارڈ ہو جائیں گی اور لوگ میویشی منڈیوں کا جو ہے رکھ کرنا شروع کر دیں گے مگر بقروں کے ریڈ بڑے ہائی چلنا ہے اس وقت اور مہنگائی جس طریقے سے ہے اس طریقے سے تو لگ رہے کہ بقریں بہت گائیوں سے بھی جو ہے آگے چلے جائیں گے جس طریقے کے بقرے کے ریڈ چل رہے ہیں یہ ہے لالو کے دس نمبر کی مارکیٹ ہم نے آپ کو دو تین بقروں کے جو ہے ریڈ دکھائے اور کچھ اچھے بقرے قربانی کے دکھائے یہاں پہ حقیقے کے لیے بھی جو ہے بقرے آویلیبل ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کے جو ہے پچپن ہزار روپے بول رہے تھے اب آپ لوگ اس کی جو ہے آفر لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تیس میں دیں گے چالیس میں دیں گے یہ پچاس کا بولنا ہے وائٹ والا جو ہے یہ پچاس ہزار کا جو ہے یہ بقرہ جو ہے یہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں یہ لالو کے دس نمبر کی مارکیٹ ہے اور یہ در جو ہے حقیقے کے لیے بھی جو ہے بقرے آویلیبل ہیں جو لوگ آئیں یہ پورے سال لگی رہتی ہے یہ مارکیٹ لالو کے دس نمبر کی بہت ہی مشہور مارکیٹ ہے یہاں پہ آئیے اور آ کے جو ہے چیک کیجئے اور اپنی آفر دیجئے ان کی ڈیمانڈ پہ نہ جائیے کیونکہ یہ تو بقرے کے ایک لاکھ بھی بول سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنے میں لینا ہے آپ کی جیب کتنی گنجائش ہے آپ کا بجٹ کتنا ہے وہ اسی حساب سے تقریباً سارے خسی بقرے آویلیبل ہیں یہاں پر ہلکے بھی ہیں تھوڑے سے بھاری بھی ہیں نارمل سائز ہیں ویسے کچھ زیادہ بھاری نہیں ہے یہاں پر آپ لوگ آئیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی سبکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنا خیال رکھئے یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی تھی لالو کے دس نمبر کی اور آپ کو دکھایا ہے کہ یہاں پر بکرے کون سے آویلیبل ہیں اور کیا ریٹ چلنا ہے اللہ حافظ